ایکٹر عباس یوٹیوب چینل تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ہے جس طرح کہ ہم آپ کے سامنے بہت ہی درد بھرا دل لے کر آپ کے سامنے اس کیمرے کے سامنے ویڈیو بنانے کے لیے آئے ہیں کہ آج کا ہمارا ویڈیو جس طرح کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کل تین اپریل دوزار اکیس کے دن دوپہر کے وقت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو دوستو آج ہم انہی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ مولانا ولی رحمانی وہ شخص تھے جو کہ مسلم پرسن اللہ بورڈ کے صدر تھے اور بیہار جھارکند اڑیسا یہ تین اسٹیٹ کے وہ بہت ہی صدر رہ چکے ہیں اور مولانا سید ولی رحمانی ایک ہندوستانی سنی دیووندی اسلامی اسکالر اور ماہر تعلیم دین تھے جن کی تاریخ پیدائش سن اسوی انیس سو تیتالیس میں ہوئی اور تاریخ وفات تین اپریل دوہزار اکیس بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر ستتر یا اٹھتر سیونٹی سیونٹی ایٹ تک وہ اس دنیا میں رہے انہوں نے انیس سو چہتر سے انیس سو چھینوے تک بیہار قانون ساز کونسل کے ارکان کی حیثیت سے خدمت انجام دیئے وہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی وفات انیس سو اکانوے کے بعد سے خانقہ رحمانی منگیرز کے سرپرست ہیں آپ کے دادا مولانا محمد علی منگیری بانی ندوت العلماء اس خانقہ کے روحانی سلسلہ میں شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی بہت ہی اہم کڑی ہیں وہ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی جنرل سیکریٹی کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں وہ رحمانی تیس کے بانی بھی ہیں وہ پلیٹ فارم جہاں اصری تعلیم کے متعدد شعبوں میں معیاری اعلی تعلیم و قومی اصری تعلیم کے متعدد شعبوں میں معیاری اعلی تعلیم و قومی مقابلہ جاتی امتحانات کے لئے طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے اس ادارے سے ہر سال نیٹی اور جی ای ای میں سو سے زائد طلبہ منتخب ہیں حضرت مولانا سید ولی رحمانی کہ عوامی تقریر اور اپنی شخصیت و ملی مسائل میں جراتو صاف گوئی و بے باقی اور دونوں ہی وقت میں دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور کسی بھی چیز سے پہلے انسان کو انسان ہونا ضروری ہے جن کا یہ پہلا فتوہ تھا اور ان کا یہ ہمیشہ سے یہ قول رہا ہے تو میرے محترم بھائی اور دوستو اسی لئے ہم تمام سے کہتے ہیں کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے لئے خاص طور سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے تو دوستو اسی کے لئے ہم آپ کے سامنے آئے تھے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقر دعوانا لحمد اللہ